اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب اگزامینیشن کمیشن سکول بیس اسیسمنٹ میں تین ڈیفرنٹ ٹرمز کے لحاظ سے اسیسمنٹ کروانے جا رہا ہے آج ہم بات کریں گے گریڈز کے لحاظ سے ہمارے پاس پہلی سے آٹھویں تک کی کلاسز ہیں جن میں پنجاب اگزامینیشن کمیشن جو ہے اسیسمنٹ کرواتا ہے ان گریڈز کو تین کٹیگریز میں تقسیم کیا جائے گا پہلی کٹیگری ہے پہلی سے دوسری کلاس دوسری کٹیگری ہے تیسری سے پانچویں کلاس اور تیسری کٹیگری ہے چھٹی سے آٹھویں کلاس ابھی ہم بات کریں گے پہلی سے دوسری اور اس کے ساتھ تیسری سے پانچویں کلاس کے بارے میں اگر پہلی اور دوسری کلاس کی بات کی جائے تو پنجاب اگزامینیشن کمیشن ان کا اورل ٹیسٹ لے گا یعنی اورلی بچوں سے کچھ question پوچھے جائیں گے جو ان کا ایک academic calendar کے لحاظ سے ان کا ایک بقیدہ term کے لحاظ سے سلے بس ہوگا اب جو return test ہے return test ہمارے پاس تیسری چوتھی پانچویں چھتی ساتویں اور آٹھویں کلاس کا ہوگا terms کا ہمیں پتہ ہے کہ پہلی term جو ہے وہ سپٹمبر میں ہوگی دوسری دسمبر میں ہوگی اور تیسری جو ہے وہ مارچ میں ہوگی اس میں آج ہم بات کریں گے تیسری سے لے کر پانچویں کلاس تک پہلی term جو ہے اس میں دس MCQs ہوں گے دوسری جو term ہوگی اس میں بھی دس MCQs ہوں گے اور تیسری جو term ہوگی اس میں بھی دس MCQs ہوں گے اب ان کے مارکس کی کیا صورتحال ہوگی تیسری سے پانچویں کلاس تک کے جو بچے ہیں ان کے MCQ میں ہر MCQ کے دو مارکس ہیں اور اسی طرح mid جو term assessment ہے اور final term assessment ہے ان میں بھی دو دو مارکس ہر ایک آئٹم کے دیے جائیں گے اس کے بعد CRQ کی باری آتی ہے تو CRQ جو ہیں وہ پہلی term میں دوسری term میں اور تیسری term میں تقسیم کیے گئے ہیں پہلی term میں تین CRQ ہیں دوسری term میں بھی تین CRQ ہیں جبکہ final term میں پانچ CRQ ہیں ہر CRQ کے دس مارکس دیے گئے ہیں اب ایک اور اہم بات جو آج کل تیچرز کی ٹریننگ کروائی جا رہی ہے وہ اسی لحاظ سے کروائی جا رہی ہے کہ جو ہمارے پاس فارمیٹیو assessment ہونی ہے اس میں بچوں کی جو مارکنگ کی جائے وہ بقاعدہ روبرکس کے ایک آرٹنگ کی جائے مطلب کہ جو آپ کو ایک سلوشن دیا جائے گا ایک روبرکس مہیا کی جائے گی تو تمام اس حادثہ اکرام CRQ کو ان روبرکس کے مطابق کریں گے تو اسی لیے اس حادثہ اکرام کو ایک روبرکس کی ٹریننگ کروائی جا رہی ہے تمام اس حادثہ اکرام روبرکس کو انتہائی توجہ سے سمجھیں تاکہ بعد میں آنے والی جو فارمیٹیو assessment کی مارکنگ ہے ان کو اس روبرکس کے ایک آرڈنگ کیا جا سکے اس کے ساتھ جو آپ لوگوں کو ایک آئٹم بینک مہیا کیا جائے گا اس میں MCQ کی کیز بھی مہیا کی جائیں گی اور CRQ کا روبرکس بھی مہیا کی جائے گا ابھی ہم نے دیکھا کہ تیسری سے پانچویں کلاس کے جو MCQ ہیں وہ دس دس اور پھر پچیس MCQ final جو assessment کی term ہے اس میں لیے جائیں گے اور CRQ جو ہیں وہ تین تین اور پھر پانچ لیے جائیں گے اس طرح ہمارے پاس جو تیسری سے پانچویں کلاس تک کے MCQ کے مارکس ہیں وہ پچاس ہیں اور CRQ کے مارکس بھی پچاس ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم اللہ حافظ